ایک سپنسی بات ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ جنہوں نے توہین عدالت کا نوٹس ابھی عمران خان کو دینا ہے سارا ریکارڈ آ چکا ہوا ہے عمران خان کی تقریروں کا ایک دفعہ وہ پہلے بھی توہین عدالت کا توہین الیکشن کمیشن کا آئین کا آرٹیکل ہے اس کے لیے کوئی زبانی بات نہیں ہے عمران خان بزریا بابا روان تحریری معافی مانگ چکے فواد چودری اور آزم سواتی دونوں مافیا مانگ چکے وفاقی وزیر ہوتے ہوئے یہ جتنی گپے مار رہے تھے جب نوٹس ہوا اور آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا تو انہیں پتا تھا کہ یہاں صرف سزا ہو نہیں ہے ابھی عمران خان صاحب کی اس سیاسی بہادری کا پتہ چڑھ جائے گا جب توہین عدالت کا نوٹس ایشو ہوگا یہ سارے کہ سارے اس وقت ان کو سزا دلوا کے لیڈرشپ میں چار پانچ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں کہ سکشی ٹو ون ایف تو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کو خان صاحب بھی مان رہے ہیں اب شاید خاکان اباسی کون بنے گا یہ دیکھیں گے نا کہ کس کا نام آتا ہے تو آپ چار پانچ بڑے لیڈروں کی طرف دھون لیں کہ سارے کے سارے عمران خان کو اس کشتی میں سوار کرنا چاہتے ہیں جہاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پیمانے بنے ہوئے ہیں اب اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں جائے گا اب جو ظاہرہ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تین رکنی بینچ لارجر بینچ بن گیا ہے اس بینچ کا میں پہلے اسے میں کہہ گیا کہ اس کا انپیکٹ سپریم کورٹ پہ آنا آگے چل کے کہ جب مطالبہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں کوئی مطالبہ نہ پی ٹی آئی نے کیا ہے نہ نہ کچھ قائم مقام چیف جسٹس تھے انہوں نے سماعت بھی فوراں لی اور کہہ دیا کہ جی ہم اس پہ ایک بڑا لارجر بینچ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسا فیصلہ ہے جب آپ کو پاکستان کی شہری سیاسی جمعتیں لا برادری جتنی یہ وکیلوں کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ فول کورٹ بنائیے کیونکہ آپ تین رکنی اور پانچ رکنی بینچ سے سپریم کورٹ کے گیارہ رکنی بینچ کے فیصلے کو انڈو کر چکے ہیں یہ نئی لا کی جورسپوڈنس سپریم کورٹ نے ہی کائیں کہ اب ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کا اختیار ہے لیکن جو چاہے وہ کریں کہ گیارہ رکنی بینچ کی فیصلے کو وہ تین رکنی سے بدل دیں یا ایک رکنی سے بدل دیں لیکن یہ کوئسچن تو ہوتا ہے نا فیصلوں کے بعد یہ اتنی بات کرنے کا اختیار سپریم کورٹ نے خود دیا ہوا ہے کہ ہم جب فیصلہ دے لیں تو آپ بات کر لیں ہم بھی اسی پہ کہہ رہے ہیں یہ کیس اب اچھے اس میں جا رہا ہے مقافات عمل پہ جاتا ہے کیا لا پوائنٹ پہ جاتا ہے نہیں جاتا ہے آنے والے دن دلچسپ ہوں گے